جمہو کشمیر کے ڈوڈا کے مکانوں میں درار دکھنے کے بعد اب رامبن سے بھی ایسی ہی تصویریں سامنے آئی ہیں کئی پریوار یہاں بھی دہشت میں ہیں ڈوڈا میں آپدہ کے بعد جی ایس آئی کی ٹیم یہاں پر اپنی ریپورٹ دے گی جمہو یونیورسٹی کی ایک ٹیم بھی آپدہ کی جانچ کر رہی ہے بیس سے زیادہ ایسی مارتیں ہیں ڈوڈا میں جہاں پر جو رہنے کے لیے اصورکشت ہیں جنہیں خالی کرایا گیا ہے لیکن ڈوڈا کے ساتھ ساتھ اب رامبن سے بھی ایسی ہی تصویریں آ رہی ہیں یعنی کی اس طرح کے علاقے بڑھ رہے ہیں جہاں پر گھروں میں دراریں آ رہی ہیں آپ کو بتا دے پہلے ڈوڈا سے ایک خبر سامنے آئی تھی اور اس کے بعد اب رامبن میں بھی کموبیش ایسی ہی اس پھیتی ہے یہاں بھی گھروں میں درار دیکھنے کو مل رہی ہے راجمارک بستار کے دوران رامبن جلی میں پانچ پریباروں کو ایک سکول کی عمارت میں شفٹ کیا گیا ان لوگوں کے مکانوں میں درار آ گئی ہے ایک نرمان کمپنی کی اور سے ہائیوی پر چٹانوں کی کٹنگ کا کام چل رہا تھا گھروں میں اسی وجہ سے درارے آ گئے ہیں بھو بیگیانک سرویکشن کے وشیش اگیوں کی ایک ٹیم نے شنیوار کو جمہو کشمیر کے ڈوڈا جلے کے ایک گاؤں کا نرکشن کیا جی ایس آئی ٹیم جلد ہی اپنی ریپورٹ بھی دیکھ گی وہیں جمہو کی ڈوڈا میں بھی 21 مکانوں میں درارے آ گئی ہیں جمہو یونیورسٹی کی ایک ٹیم ان کی جارچ کر رہی ہیں وشیش اگیوں کی ٹیم نے موقع سے سیمپل لے لیا ہے ایک دو دن کے اندر جو ہے وہ فارمل ریپورٹ گورنمنٹ کو سمیٹ کر دیں گے اسی کے بعد جو ہے گورنمنٹ ایک ڈیسیجن لے گی کیا فردر اس کو کیا جائے گا ستھانیے لوگوں نے آرورپ لگایا ہے کہ گلت طریقے سے مٹی کاتے جانے کے کارن بھوس کھلن ہو گیا اس وجہ سے لوگوں کے مکان شتی گرست ہو گئے ہیں آشنگہ ہے کہ بارش میں درارے بڑھ سکتی ہیں اور دوسرے گھروں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اور ہمارے سیوگی راجہ ریبر اس خبر پر اور زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ چکے ہیں آپ سے جانا چاہیں گے جن گھروں میں ڈوڑا کے بعد رامبن سے جو یہ خبر سامنے آئی ہے درارے آ رہی ہیں ان لوگوں کے لیے پرشاسنگ کی طرف سے کیا ویوستہ کی جا رہی ہے کہاں انہیں شفٹ کیا جا رہا ہے دیکھیں پرنکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو تھاٹری میں جو مکان ڈہے ہیں جو مکان ڈیمیج ہوئے ہیں ان کے لیے جو ہے پہلے انتظامیاں نیکال جو ہے انہیں ہائی سکول میں جو ہے شفٹ کر لیا گیا ہے اب جو رامسو جو رامبن کا ایریا پڑتا ہے جو چک رامبن کا ایریا پڑتا ہے جہاں ہائیوے کے جو کام چل رہا ہے نیشنل ہائیوے کو فور لین کرنے کی جو قوائد چل رہی ہے اس کے بعد جو وہاں گسکلن ہوا ہے اور اس کی وجہ سے جو رامسو کا ایریا ہے کچھ مکان پانچ مکان جو ہے وہاں ڈیمیج ہوئے ہیں ان لوگوں کو وہاں سے جو ہے سیفلی دوسری جگہ شفٹ کر لیا گیا ہے پرشاسن کے دوارہ ایک گورنمنٹ سکول ہے نیر بھائی میں وہاں ان کو رکھا گیا ہے فیلال اور ان کو جو ہے تمام تر جو ہے سہولیات وہاں حرام کی جا رہی ہے ایڈمیسٹریشن رامبن کی طرف سے اور ایڈمیسٹریشن جو ہے تت پر ہے ان کی تمام تر مدد کرنے کے لیے وہ بانی رامبن کا ایریا ہو یا دوڑا کا ایریا ہو دونوں جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ جو ایڈمیسٹریشن ہے وہ پورا پینی نظر رکھے ہوئے ہیں سیچویشن پر اور پوری جو ہے ان کی مدد کی جا رہی ہے اس مسئلے پر پورے اور تمام تر جو ہے وہ انتظامات ان کو لے کیے جا رہے ہیں شکریہ راجہ اس جانکارے کے لیے تو جمع کشمیر کے ڈوڑا کے ساتھ ساتھ رامبن سے بھی ایسی ہی تصویریں اب سامنے آ رہی ہیں آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے ایک بار پھر ایک تصویروں پر نظر ڈالیے کس طرح سے ڈوڑا کے ساتھ ساتھ رامبن کے علاقوں میں بھی گھروں میں درارے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں بھی اب شروع ہو گیا ہے یعنی کہ پرشاسن کو اب یہاں بھی نظر رکھنی ہوگی اور جو امارتیں جو گھر رہنے کے لیے آسو رکشت ہیں وہاں سے لوگوں کو باہر نکالنا ہوگا آسو رکشت تھکانوں تک پہنچانا ہوگا